بسم اللہ الرحمن الرحیم ورز السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ڈاک پٹی کے ذریعے ویرن کرنے کا طریقہ سیکھیں گے ڈاک پٹی کو ہم نے سیلنگ فینٹ تک کس طرح پہنچانا ہے اور اس کا جوڑ جو ہے وہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ فٹ کرنا ہے لگانا ہے یہ ہمارے پاس دو پیس ہیں ڈاک پٹی کے آپ نے اپنے مناسب سائز میں ڈاک پٹی جو ہے وہ کاٹنی ہے اور اس طرح جوڑ ہم نے نہیں لگانا ہم نے جوڑ کو اس طرح لگانا ہے کہ خوبصورت بھی لگے اور مضبوط بھی ہو تو یہ طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے پاس دو پیس ہیں جو ایک دیوار کے ساتھ لگے گا اور دوسرا جو ہے وہ چھت کے ساتھ اس طرح ایسے فٹ ہوگا تو یہ اس طرح جو ہے وہ ہماری ڈاک پٹی جو ہے وہ سیلنگ فینٹ تک پہنچے گی تو یہ ہمارے پاس ایک پیس ہے ہم اس کو اپنے اس فرمے میں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کس طرح تیار کرنا ہے ہماری ویڈیو میں موجود ہے آپ ویڈیو ہماری دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فرمہ ہم نے خود ہی تیار کیا ہے اس میں ہم نے پٹی کو رکھا ہے اور پٹی کو ہم نے پہلے پمایش کر کے کٹ لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو اس طرح یہ جو کٹ لگے ہوئے اسی طرح ہم نے اپنے آری بریڈ کو جو ہے وہ چلانا ہے اور یہ پیس ہم نے کٹ لیا ہے اسی طرح یہ ذہن میں بات رکھنی ہے کہ یہ بیک سیڈ ہے ڈک پٹی کی جو دیوار کے ساتھ لگتی ہے اور یہ جو ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے تو فرنٹ سائیڈ جو ہے ہم نے اندر کی طرف رکھنی ہے اور بیک سیڈ جو ہے وہ ہم نے اپنی یہ جو فرمہ ہے اس کی دیوار کے ساتھ اسے رکھ کے تو اس کو کٹنا ہے اور اس کا جوڑ جو ہے وہ اس طرح بیٹھ جائے گا اسی طرح ہم نے یہ بھی دوسرا پیس بھی بلکل اسی طرح ہی کٹنا ہے جیسے ہم نے پہلے کٹا تھا یہ دیوار کے جو چھت کے ساتھ لگنی ہے سائیڈ وہ ہم نے اس طرح ساتھ رکھنی ہے دیوار کے ساتھ فرمے کی دیوار کے ساتھ رکھنی ہے اور جو اگلی پٹی واری جگہ ہے یہ واری جو ہے یہ ہم نے اگلی سائیڈ پہ رکھنی ہے اس طرح ہم راک کر اس کو اور اس کو بھی ہم اسی طرح کٹ لیں گے یاد رکھئے ہماری پٹی جو ہے یہ جب ہم یہاں پہ پکڑیں گے تو اس کے ساتھ ہلنے نہ پائے تاکہ یہ ہمارا جو ہے یہ جوڑ جو ہے یہ کٹنگ جو ہے ہماری جو ہے وہ ان بیلس نہ ہونے پائے تو یہ بھی ہم نے اس طرح کٹ لیا ہے اب اس طرح ہم نے اس کو جوڑنا ہے یہ آپ کو اس طرح جوڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے جو بلکل اندر کی سائیڈ بھی بلکل اس کی اس طرح ہی ہے اور بہر والی سائیڈ بھی جو ہے ہم نے دیوار کے ساتھ لگانی ہے جھت کے ساتھ بھی وہ بھی ہماری بیٹھ کر لگے گی اور اس طرح ہمارا یہ جو جوڑ ہے وہ بیٹھ جائے گا اور نیچے سے بھی خوبصورت لگے گا اور مضبوط بھی ہوگا اور اس طرح ہم جو ہے وہ اپنی تار جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رکھ دیں گے اور اوپر پٹی جو ہے ہم چڑھا دیں گے یہ بھی وہ اس طرح آپ نے جو ہے وہ بلکل پٹی کو ساتھ لگا دینا ہے اور یہ جوڑ جو ہے یہ بلکل بیٹھ گیا ہے اور اس طرح آپ نے سیلنگ فین تک اپنی ڈک پٹی کو ویرنگ کرتے ہوئے پہنچانا ہے یہ تھی آج یہ ہماری ویڈیو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہماری ویڈیو